میرے مدھ پردیش واسیوں، بھاجپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکریاں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی، جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک جھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا ڈیڈی آپ کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ ارے دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام وام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ مدھیپردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو بوپال کے حجور سے بی جے پی امیدوار رامشور شرمہ دمخم کے ساتھ پرچار میں لگے ہوئے ہیں رامشور بی جے پی کے وکاس کاریوں کو بتا کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں حجور چھیتر سے بھاچپا کے امیدوار رامشور شرمہ اپنے چناب پرچار میں شہر سے گاؤں تک ایک کیے ہوئے ہیں رامشور سنت ہردارام نگر میں بھاچپا کارکرتاؤں کے ساتھ پہنچے اور گھر گھر دستگ دی انہوں نے لوگوں کو کیندر اور مدبردیس سرکار کی اپلبدیاں بتاتے ہوئے جنتہ سے بوٹ مانگے کئی ستھانوں پر رامشور شرمہ کام پھول مالاؤں سے سواغت کیا گیا تو کہیں پر پھول سے شرمہ کو تولا گیا بھارتی جنتہ پارٹی میں انیکھ لوگاتیں دیتی ہیں لوگ جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چاہتی ہیں کانگریز بھرم کی ڈائیڈیتی کر رہی ہے کانگریز میں جھوٹ بولنے کا کام کر رہے ہیں حالانکہ یہ دیگمیجے سینگ نہ تو ہندوستان کے ہیں نہ ہندو دھرم کے ہیں یہ دیگمیجے سینگ تو ISI کے ایجنگ کے روپ میں کام کرتے ہیں کبھی سادو سنتوں کو آتنگ بادی کہتے ہیں کبھی ہندو کو آتنگ بادی کہتے ہیں اس لئے اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ کانگریز کو دھر چٹائیں گے اور اپنے ہندوستان کی رکشہ کریں گے کیونکہ دیگمیجے سینگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تباہ ہو دیگمیجے سینگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جاتی باد کا محول بنے لیکن ایک ایک کارکتہ کی جواب داری ہے کہ ہم سماج کو ایک تا کے ساتھ کھڑا رکھیں گے اپنا ہندوستان مجلود رکھیں گے شرما نے کہا کہ کانگریز کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے وہ جاتی باد پھیلا کر بوال کھڑا کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دیدی آپ کے چناو میں بھی ہم کو ہی ووٹ دینے آنا ارے بھائیہ یہ کیا پندرہ سال کا حساب لے کر آئے ہو پندرہ سال میں پورا پردیش برباد کر دیا تم لوگوں نے مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے چلو تم اندر جاؤ آئے دن پردیش میں بالادکار کی خبریں اب تو ڈر لگنے لگا ہے پڑھے لکھے بے روزگار گھوم رہے ہیں تمہارے بھاچپا کے راج میں سب کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ ارے دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام وام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ مدھے پردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا میرے مدھے پردیش واسیوں بھاچپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوہاں کو لاکھوں نوکریوں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاچپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ آپ ایک جھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ما کیسی ہے تو ما تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ما میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا